اگر اوور سیز پاکستانیوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا ہے تو پھر یار سار ام آم کی تو کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے آم تو یہاں جینے کے لیے جینے ہی سکتے ادھر یہ بھی ایسے ہی چال رہا ہے کہ جیسے ہم فلسطینی ہیں اور یہ اسری ہی لئی ہیں اور ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے تے کوئی مطلب ہے ساڑی سپورٹ نہیں کر رہے آسی پلیس نوی داس داس کے راج رہے ہیں وان فائف تے کالاں کارکار کے راج رہے ہیں تے اوہ شفاق احمد کاندہ ہے منو جینہ تنویر گوندل صاحب دی جینہ سپورٹ ہے سر میرا نام فرا ناز ہے میں کڑی آلین دی رہا چیئے ہیں سر میرے پائی بار ہون دینے تے ساڑی زمین تے قبضہ ہو رہے ہیں تے شفاق احمد میرے چاچے تھا بیٹا ہے وہ قبضہ کھا رہے ہیں رات و رات انہیں پرتی جیڑی نپو آئیے میں پلیس نو دسے آئے پھر انہیں مطلب ہے انجشکاری کرای ہے پھر میں پلیس نو دسے آئے پھر انہیں رات و رات پتا پاو تے لالے آئے رات انہوں کام کرواندہ ہے پلیس نو میں دسے آئے سر میرے پی آلین کھتی ہیں سر شفاق احمد جیڑا ہے انہیں منو گوندلتے جیڑی نا دی پی ہو دی جیڑی نا پا باری میرے کل تسی کو اککھنے کار سکتے ہیں سر ترویر گوندل اور جیڑی نا گجرات ڈی پی ہو دی انہوں سپورٹ ہے شفاق احمد نوں جیڑی وجہ تو میری زمین تے کبزہ ہو رہے ہیں سر میں بار بار جیڑی نا بان فائب تے کال کار نہیں ہے من کوئی جیڑی نا مطلب ہے سپورٹ نہیں مل رہی تے میں پرشان ہوکے انہیں میڈیاں دی جیڑی نا مدد لئیے تاں کے میرا جیڑی نا انصاف کی تا جائے سر جیڑی نا ساڑی تانڈے روڈ تے جگہ ہے دو کنالا بارہ مر لے تے شفاق دے بچے صرف چھے مر لے جگہ ہے سار ساڑی ساری جگہ فرنٹ فرنٹ ساری جیڑی نا موالدہ پیا تے کوئی مطلب ہے ساڑی سپورٹ نہیں کار رہے آسی پلیس داست داست کے راج رہے ہیں وان فائب تے کالان کار کار کے راج رہے ہیں تے اوہ شفاق احمد کاندہ ہے منو جیڑی نا تنویر گندل صاحب دی اور ڈی پی ہو جیڈی زین سپورٹ رہے ہیں میرا کوئی کاکھ نے کوئی بگاڑ سکتا ہے تے نا میں جیڑی نا میں اس نا کار سکنا ہے سار دہا ہے منہ جیڑی سار دو رہے انصاف کیتا جائیں وہ صرف چھے ملے جگہ ہے سار وہ رات و رات پر ٹپو آند ہے تے رات و رات و کام کر دائیں میں مباشر لی میرا نام ہے میں جنرل کانسلر ہوں پیروشاہ یونین کانسل میں کاف لیک سے میرا تعلق ہے یہ میرے رشتہ دار ہیں جو بائی رفاقت ہیں وہ جرمینی میں ہوتے ہیں یہ ان کی زمین تانڈا روڈ پہ ہے خاندانی ان کی زمین ہے دو کنال بارہ مرلے ٹھیک ہے ان کا چچے کا بیٹا جو ہے محمد شفاق وہ ان کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے جس کی ٹوٹل رقبے میں چھے مرلہ جگہ ہے اور ان کی زمین پر وہ ٹوٹلی ساری کی ساری زمین پر قبضہ کر رہا ہے میں پہلے دن سے جبکہ ان کا تنازع شروع ہوئے جس وقت سے اس نے قبضہ کرنا شروع کیا ہے پہلے دن اس نے ٹرالیاں رات کو پھنکوائی وہاں پہ ہم نے اس کو منع کیا دوسری رات اس نے اس کو برابر کر کے ٹھیک ہے پھر ہم نے پولیس کو مطلع کیا پولیس نے پھر روکا اس کے بعد پھر اگلی رات اس نے اس پہ ایک ڈابا بنوا کے پینا فلیکس کا اس کے ڈابا بنوا کے اس نے رکھ لیا ہم نے پھر تراز کیا ہم نے پھر پندرہ نمبر پہ فون کیا پھر پولیس آئی اس نے بولا کہ اس کو کسی نے اکھاڑنا نہیں ہے اس کو ادھر ہی رہنے دینا ہے ٹھیک ہے آگے کوئی اور کسی نے کوئی کام کیا تو ہم پرچہ دے گے اس پہ ایف ای آر دے دیں گے مگر اس کے بعد اس نے دوبارہ کئی بار کوشش کی وہاں قبضے کی کبھی ایک ٹھیلہ رکھ دیا کبھی کچھ کر دیا کبھی کچھ کر دیا ہم نے پھر پندرہ نمبر پہ فون کیا ٹھیک ہے پھر مطلب پولیس وقتی طور پہ آتی ہے اس کو منع کرتی ہے اگر کسی نے آگے کوئی کیا ہم پرچہ دیں گے مگر اس پر پرچہ نہیں دیتے پھر اس نے تھانے میں ہم نے اس کو اجازت دی کہ آپ کی چھ مرلہ ہے ٹھیک ہے جتنا فرنٹ آپ کا بنتا ہے دوسرے ہم کے ساتھ سے ایسے ہی آپ اپنی زمین جائے اس کو مطلب ہے آپ اس پہ جو چائیں تعمیر کر لیں ٹھیک ہے اس اجازت دی جب صبح جا کے دیکھا تو اس نے جتنی کی جتنی آیا ان کی زمین پہ مکمل قبضہ مطلب ہے دیوارے بنانا شروع کر دی ہم نے پھر پولیس کو اطلاع دی پندرہ نمبر پہ اطلاع دی پھر پولیس سر آئی ٹھیک ہے پھر پولیس نے اس کو روکا ہی آئے اس کے خلاف کوئی تعدید بھی کاروائی کوئی بندہ نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہ ہماری مطلب ہے جو رشتہ دار ہیں باجیری فرا یہ ڈی پیو صاحب سے مل کے آئے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور جہاں جہاں جو بھی یہاں پہ مدد کا جہاں ہم مدد لے سکتے ہیں اور ایسے چو صاحب ہو گیا سب سے ہم نے مدد لیا مگر ہماری کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا آج بھی وہ وہاں اٹھے پھکوا رہا ہے وہ کہتا ہے جو کرنا ہے جاگے کر لو میرا ڈی پیو بھی یہ میرا ہے اس کے علاوہ ڈی پیو بھی یہ ماں پہ کر رہا ہے اس کے علاوہ یہ بولتا ہے اس کے علاوہ تنویر گندر صاحب کے ساتھ اس کے بہت زیادہ براسم ہیں ٹھیک ہے ان کو اس نے اپنی گاڑی دی رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ابھی انہوں نے لیا جب یہ کیس شروع ہے ابھی واپس لیا ہے کہ اگر اس کی گاڑی اس کے پاس نظر آئی کہ میری ویڈیو نہ بن جائے ٹھیک ہے یہ اس گھر کو اس بیبی کو اس کے بھائی کی زمینہ ہے اور پاور آفٹر نہیں اس کے پاس ہے اس پر انہوں نے جوٹھی چوری کی ایف آئی آر بھی درجہ کرائی ہوئی ہے سر ٹھیک ہے عام مقام بالا سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان کو انساط دیا جائے یہ خود ٹیکس پیئر ہے ٹھیک ہے اس کی آئی ڈی چیک کر لیں آپ یہ کتنے ٹیکس پیئر کرتے ہیں سال کا اور اس کے بھائی کا دیکھ لیں یہ وہ کتنا وہ مطلب ہے اوورسیز پاکستان سے یہاں کتنا ذریب مبادلہ بھیج رہا ہے اگر اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا ہے تو پھر یہاں سار عام کی تو کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے عام تو یہاں جینے کے لیے جینے نہیں سکتے ٹھیک ہے یہ ایسے کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں فلسطین میں وہ اسرائیلی قبضہ کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے جو گلیلوں سے اتراز کر رہے ہوتے ہیں ادھر یہ بھی ایسے ہی چال رہا ہے کہ جیسے ہم فلسطینی ہیں اور یہ اسریلہی ہیں اور ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے ہم ایک کام بالا سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے اور انہیں انصاف فرام کیا جائے بڑی میربانی جائے موسیقی موسیقی موسیقی